بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں فسٹیر فیزیکس فیزیکل آپٹکس کا ٹاپک ڈائی فریکشن گریٹنگ ڈسکس کرتے ہیں تو بیسکلی ڈائی فریکشن گریٹنگ جو کہ ایک ڈیوائس ہے اور لارج نمبر آپ سلیٹس پر کانسیسٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے مطلب یعنی جو کہ لائٹ کو اپنی کانسٹیوینٹ کلر سے سپریٹ کرنے کے لیے یا مختلف ویولینٹ کو سپریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈائی فریکشن آپ لائٹ تو پروہ سنگل سلیٹ پڑھا تھا اس طرح سے یہاں پر سیم فینامینا ہے لیکن یہاں پر لارج نمبر آپ سلیٹس ہوتے ہیں تو ڈیفنیشن گیون ہے کہ گلاس شیٹ ان وچ پیرلل لائنز آر رولد ان سچ اوے دیٹ ایچ پارڈ بیتوین ٹو لائنز بیہیو لائک بیچ میں جو پارٹ ہے وہ بیہیف لائک آ سلیٹ یعنی وہ ایک سلیٹ کا یعنی ورگ کرتے ہیں یعنی اس گلاس شیٹ کے اوپر دیوستا ڈیفنیشن اس کا یہ ہے کہ ڈیوائس وچ سپریٹ اور بیم آپ لائٹ انٹو ایٹس کانسٹیٹیون کلرز آر ویولیند یعنی یہ اس طرح سے ایک ایسا ڈیوائس ہے جو کہ بیم آپ لائٹ کو اپنی کانسٹیٹیون کلرز پہ سپریٹ کرتے ہیں یعنی وہ لیند کی رسپیکٹ سے سپریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے سب سے پہلے جو ہے گریٹنگ ایلیمنٹ تو گریٹنگ ایلیمنٹ جو ہے آوری لارج نمبر آپ سلیٹ سپریڈڈ آن ڈی ڈیفریکشن گریٹنگ پر یونٹ لیند یعنی پر یونٹ لیند کے اندر جو نمبر آپ سلیٹ جو ہے یہ سپریٹ کرتے ہیں بنا لیتے ہیں تو اس کو گریٹنگ ایلیمنٹ کہتے ہیں یعنی large number of slits spreaded under diffraction grating per unit length diffraction grating کے per unit length میں جتنے بھی number of slits ہوتے ہیں اس کو grating element کہتے ہیں اور a typical diffraction grating has about 6000 lines یا slits over a length of 1 cm یعنی typical diffraction grating ہے اس کے اندر یعنی 1 cm یعنی length کے اندر 6000 lines ہوتے ہیں slits کے یعنی number of slits جو ہے اس کے اندر 6000 تک ہوتے ہیں it is denoted by d and as given by یعنی جو grating element ہے اس کو d سے denote کرتے ہیں اور یہ برابر ہوتے ہیں unit length of grating total number of lines rule on it یعنی unit length of grating اور total number of lines پہ یعنی اس کو d سے denote کرتے ہیں اس کا جو equation بن جائے گا یعنی d is equals to یہ برابر ہو جائے گا one divided by and یعنی diffraction grating کا جو فارمولہ ہے یہ grating element کا d is equals to one upon n یعنی یہ per unit length ہے اور number of slits ہے یعنی ایک unit length کے اندر جو کہ number of slits تو اس کو grating element کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں یعنی grating equation اب اس کی equation ہم کس طرح سے مطلب وہ calculate کرتے ہیں تو اس کے لئے consider کر دیتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس یہی same concept ہے کہ consider a glass or plastic plate which consists large number of parallel slit جو کہ glass یا ایک plastic plate ہے جس میں large number of slit ہے when a beam applied is allowed to fall on a diffraction grating جو beam applied اگر اس diffraction grating کے اوپر فال کرتے ہیں یہ small portion of individual wavefront passes through these slit یعنی یہ جو slit ہے جیسے کہ plane portion جو wavefront ہے اس کا plane portion جو ہے یہاں تک آ جاتے ہیں جیسے کہ جو spherical wavefront ہے اس spherical wavefront کا جو portion ہوگا یہ اس slit کے اوپر plane appear ہوگا each point on the section of the wavefront send out a secondary wavelet toward the screen اور پھر جیسے کہ یہ جو plane wavefront ہے یہاں پر آ جاتے ہیں یہ disturb ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے یعنی دوبارہ یہاں پر ہم نے جو ہائیگن پرنسپل ہے یعنی جو اس طرح سے جو primary یعنی اس wavelet کے اوپر جو source point ہے وہ primary source بن جاتے ہیں اور وہ secondary wavelet اس طرح سے produce کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس طرح سے اس نیرو سلٹ کے آگے جو light ہے وہ دوبارہ سپریڈ ہو جاتے ہیں اور سکرین کے اوپر جو کہ ڈائیفریکشن پیٹرن پروڈیوز کرتے ہیں دیووویٹس آر فوکس آن دا سکرین ویڈی ہلپ آب کنویکس لینس اور پھر اس طرح سے کنویکس لینس جو ہے جیسے کہ یہاں پر ہے یہ لینس یوزد ہوتے ہیں کنویکس لینس یعنی اس جو یعنی جو لائٹ ہے پیرلل بیم آپ لائٹ ہے اس کو فوکس کرنے کے لیے یعنی کنویکس لینس یوز ہوتے ہیں دی ویولیٹ آر انفیز اب جو ویولیٹ ہوگا یہ انفیز ہوگا یعنی اس سکرین یہ جو لینس ہے لینس کی طرف انفیز ہوگا سیم ڈائرکشن پر ہوگا دی پارٹ ڈیفرنس بیٹوین ایچ سلیٹ ایز ایکوز تو دی ویولیٹ لیمڈا اور ہر ایک سلیٹ کے اندر یعنی اوپر والا ویو ہے اور جو نیچے سلیٹ کی اس والی سلیٹ کی ٹاپ سے جو ویو ہے اور اس والی سلیٹ کی جو یعنی یہاں سے جو ویو یعنی لینس کی طرف جا رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں جو ویولین ڈیفرنس ہوگا وہ ون ویولین کا ہوگا جیسے کہ یہاں پر لیٹ سپوز یہاں ہمارے پاس ایک سنگل سلیٹ ہے تو اس سلیٹ کا جو سپریشن ہے وہ ڈی ہے اور یہ جو لور ہے اور ان دونوں کے بیچ میں جو ویولین ڈیفرنس ہے وہ لینڈا کے برابر ہے یعنی ون ویولین کے برابر ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ والا ویو زیادہ ڈیسٹنس سکور کر رہے ہیں یعنی لینس تک اس کا ڈیسٹنس زیادہ ہے اور اس والی ویو کا جو ڈیسٹنس ہے وہ لینس تک کم ہے تو یعنی ان دونوں کے بیچ میں ون ویولین کا ڈیفرنس ہوتا ہے جس طرح سے یہ ون ویولین کا ڈیفرنس ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں اس طرح سے اب ہمارے پاس آ جائے گا یعنی ایک ویو کا جو ڈیسٹنس ٹریولنگ ہے وہ دوسرے سے گریٹر ہوگا اور اسی ڈیفرنس کو پارڈیفرنس کہتے ہیں اس کے لئے پھر ہم ایک پرپنڈکولر لائن ڈراؤ کریں گے جیسے کہ یہاں پر ہے ہمارے پاس جیسے کہ اے بی ہمارے پاس ایک سلٹ ہے تو اب ان دونوں پیرلل ان درے کو برابر کرنے کے لئے جیسے کہ یہاں سے یہاں تک دونوں کی ڈیسٹنس سیم ہے تو ہم ایک پرپنڈکولر لائن ڈراؤ کریں گے اب اس لائن اور لنس کے بیچ میں جو دونوں ویف کی ڈیسٹنس ہے وہ سیم ہو گئے یعنی یہ بنا ہمارے پاس ایک پرپنڈکولر لائن اب یہ والا سائیڈ ہمیں معلوم ہے یہ ون ویولین کے برابر ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑا کہ دونوں یہ یہاں والا ویف اور اس والے ویف کے بیچ میں یہاں پر ون ویولین کا ڈیفرنس ہوگا ون لیمڈا کا اور ان دونوں کے بیچ میں جو سپریشن ہے وہ ڈی کے برابر ہیں تو اب یہ دونوں ویف کی جو ہمارے پاس بیس ہے لیٹس سپوز یہ اس ٹرائنگل کا ہمارے پاس بنا بیس اور یہ اسی طرح سے بنا پرپنڈکولر اور یہ والا سائٹ جو ہے ہمارے پاس ہائی پوٹی نیوز بنا اب ہائی پوٹی نیوز کی ویلیو ہمیں معلوم ہے ڈی اور پرپنڈکولر کی ویلیو ہمیں معلوم ہے پی تو اس طرح سے یہ جو ٹرائنگل بنا فرام ٹرائنگل یہاں پر جو فرام ٹرائنگل یہاں پر ہے ہمارے پاس اے بی اور لیٹس سپوز یہ والا پوائنٹ سمال آر ہے تو اے بی آر جب ہمیں یعنی ہائی پوٹی نیوز اور پرپنڈکولر معلوم ہے تو اس پہ ہم سائن ٹیٹا اپلائی کر دیتے ہیں تو یہاں پر سائن ٹیٹا برابر ہو جائے گا سائن ٹیٹا اس ایکوز ٹو پرپنڈکولر ڈیوائیڈ بائی ہائی پوٹی نیوز تو اسی طرح سے اس ایکویشن کو ہم یوں بھی لکھ سکتے کہ یہاں پر سائن ٹیٹا جو ہے یہ برابر ہوگا یعنی اس ٹرائنگل کا جو پرپنڈکولر ہے وہ اے آر کے ایکوز ہے اور ہائی پوٹی نیوز جو ہے یہ برابر ہے اے بی کے ایکوز ہے تو اس ایکویشن کو ہم لکھ سکتے ہیں جیسے اے بی سائن ٹیٹا کے ساتھ ملٹیپلائی میں آ جائے گا یعنی اے بی سائن ٹیٹا اس ایکوز ٹو یہ برابر ہو جائے گا اے آر کے ایکوز ہو جائے گا اب اس طرح سے اس ٹرائنگل کی ریسپیکٹ سے یہ جو اے بی ہے ہمارے پاس یعنی یہ اے بی یہ سپریشن ڈی کے ایکوز ہے اس طرح سے یہ اے آر جو ہے یہ ون ویولینڈ کے ایکوز ہے یعنی لیمڈا کے ایکوز ہے تو اگر یہ دو ویلیوز ہم یہاں پر ریپلیس کر دیتے ہیں تو یہ آ جائے گا ڈی سائن ٹیٹا اس ایکوز ٹو یہاں پر لیمڈا آ جائے گا اس طرح سے ایک ایکویشن ہمارے پاس یہ بنا اب یعنی یہ اصل میں جو ہے یہاں پر لیمڈا اور اس ایکویشن کا let's suppose یہ بنا ایکویشن ون جنرل فارم اف ایکویشن ون ایس گیون بائی جنرل فارم اف ایکویشن ون ایس گیون بائی ایکویشن ون ایس گیون بائی تو جنرل فارم جو ہے اس ایکویشن کا برابر ہو جائے گا جسے کہ ہمارے پاس یعنی constructive interference کے لیے جیسے کہ d sin theta is equal to m lambda آ جائے گا یعنی ان دونوں کے بیچ میں جو ہے one wavelength کا بھی difference ہو سکتے ہیں یہ m جو ہے یہ integral multiple ہے یہ zero بھی ہو سکتا ہے one بھی ہو سکتا ہے two بھی ہو سکتا ہے three بھی up to so on یہ جنرل ایکویشن بنا ہمارے پاس یعنی path difference کا so this is equation two اور یہ m lambda ہمارے پاس جیسے کہ path difference ہے for constructive interference یعنی m lambda is equal to path difference for constructive interference کے لیے constructive interference کے لیے تو اب جیسے ہمارے پاس جو final equation بنا equation two by using equation two by using using equation two we can calculate we can calculate the wavelength of light یعنی اس کی مدد سے ہم wavelength of light calculate کر سکتے ہیں یا جو bright light ہے یعنی جو ہمارے پاس bright یعنی کیونکہ constructive interference کا formula بنا تو bright light کا wavelength ہے وہ ہم اس کی مدد سے calculate کر سکتے ہیں تو یہ تا concept diffraction grating related اللہ حافظ